موسیقی پارڈی ٹکٹوں کی تقسیم پر بی ٹی آئی ارکان کے تحفظات وزیر عظم عمران خان کی قریبی ساتھیوں سے مشاورت نامزد امیدواروں پر ارکان اسمبلی اور بعض رہنماؤں کے اعتراض پر غور بلوچستان اور سندھ میں پارٹی رہنماؤں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا خیبر پختون خان سے پی ٹی آئی کے سینی ٹکٹوں میں رد و بدل کا امکان فیصل سلیم سے ٹکٹ واپس لے کر لیاقت ترقی کو دینے پر غور ذرائع کے مطابق نیجی اللہ خٹک سے بھی ٹکٹ واپس لیا جا رہا ہے وزیر اللہ کمپلینڈ سل انچارج دل روز خان کو بھی ٹکٹ دینے کا امکان مشترکہ امیدوار پر ایمکی ایم اور تحریک انصاف میں ڈیڈ لوگ ٹیکنو کریٹ اور خواتین کی نشست کے لیے متفقہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے پر عمل نہ ہو سکا گورنر ہاؤس میں دو روز قبل ہونے والے مذاکرات بھی بے نتیجہ ایمکی ایم کو ایک دو روز میں معاملہ حل ہونے کی امید متحدہ رہنما آمیر خان نے بھی سینٹ کے لیے کاغذات جمع کرا دیے پی ٹی ای ایم این اے آمیر لیاقت کا حفیظ شیخ کو ورڈ دینے سے انکار کہا حفیظ شیخ پہلے میری جماعت میں آئیں حلف اٹھائیں اور پارٹی میں کچھ وقت لگائیں وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ اور سابق صوبائی وزیر میں صلح کرا دی محمود خان اور عاطف خان میں اختلافات ختم ہو گئے عمران خان کی دونوں کو عوام کی خدمت پر توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایت کہاں ملجل کر کام کرنے کے نتائج زیادہ بہتر ہوتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ محمود خان سے جاری ترقیاتی منصوبوں اور سیاسی امور پر تبادل خیال آٹھ میں مہینے بھی ترسیلات زر دو ارب ڈالر سے زائد رہی وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ موجودہ مالی سال میں ترسیلات زر میں چوبیس فیصد اضافہ ہوا دسمبر دوہزار انیس کے مقابلے میں سنتی پیداوار میں گیارہ اشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا سٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات میں متواتر اضافہ بڑی حد تک پینکاری ذرائع کے بڑھتے استعمال کا عقاس ہے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں پاکستان پوسٹ کی ایک لاکھ جدید فرنچائز بنا رہے ہیں تین سے چار لاکھ افراد کو روزگار ملے گا ماضی میں ان تمام اداروں کا تباہ کیا گیا جن کے ساتھ لفظ پاکستان لگا ہوا ہے پاکستان کے اخراجات میں ہم نے نمائیں کمی کی